اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گرکڑشو کچھ ہی دیر بعد دنیا کی سب سے بڑی لیگ کا آغاز ہونے والا ہے ٹاٹا آئی پیل دو ہزار چوبیس جہاں دو ہزار آٹھ سے اس لیگ کا سفر شروع ہوا تھا اور دو ہزار چوبیس کے اندر بھی کنٹنیو ہے اور اس لیگ نے اپنی چاپ چھوڑی رہی ہے دنیا ترستی ہے اس لیگ کو دیکھنے کے لیے حالانکہ بڑے سپر سٹارز آتے ہیں غیر ملکی ان کی ایک الگ بادل ہے لیکن جو ریالٹی ہے جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے سپر سٹارز کسی اور لیگ میں نہیں کھیلتے ہیں آنلی پلے آئی پیل آئی پیل کے اندر جہاں سارے بندے کھیلتے ہیں انڈیا کے ویرات کولی ہو ہٹ مینگ شرما ہو مہندرہ سنگھ دونی ہو رشا پانتوں جہاں جتنے بھی بڑے انڈیا کے سپر سٹارز وہ سارے اس آئی پیل کے اندر ہی کھیلتے ہیں دنیا ترستی ہے ان کا جلبہ دیکھنے کے لیے اور یہ ریالٹی ہے سر مانو اس بات کو لیکن اب انڈیا کے اندر بڑی ڈیبیٹ ڈیمانڈ سامنا ہی ہے کہ کب وہ سپنا پورا ہوگا جب بابر آزام اور ویرات کولی ایک ٹیم کی طرف سے کھیلیں گے ان کو اوپننگ کرتا ہی ہم دیکھیں گے ایک ساتھ کب ہوگا یہ ایک ڈیم ہے فینس کا سب سے بڑا جی ڈیم ہے تو ہماری بھی بش ہے کہ بابر اور ویرات کو ہم ایک ساتھ اوپننگ کرتا ہیے دیکھیں سپیشلی ٹی ٹوینٹی کے اندر اور اگر بات کریں آج بڑا میچ ہونے والا ہے چیپک یعنی کہ سپیشلی چنائی کے اندر چنائی سپر کنگز ورسز رویل چلینجر بینگلورو بینگلورو بلکہ بینگلورو پہلے بینگلور تھا لیکن اس مرتبہ پر لوگوں بھی چینج ہے اور جب وہ چینج کر دیا گیا کہ شاید اس مرتبہ جینج ہیں تو پوزٹیف ہے کہ بھئی اس مرتبہ جو رویل چلینجر بینگلورو کی ویمنز کی جو ٹیم ہے وی پیل کے اندر چیمپئن بنی ہے تو آئی پیل کے اندر آر سی بی بن جا تو پھر کمال کی بارے جناب میچ تکڑا ہونے والا ہے آر سی بی ورسز چنائی سپر کنگ تو بہت تکڑا یہ میچ ہوگا اور ساڑھے سات بجے پاکستانی ٹائم مطابق یہ سٹانڈ ہوگا تو جناب دل کھول کر میچز انجوائے کریں اور ورلڈ کپ تک ورلڈ کپ سے ایک ہفتہ پہلے یہ ختم ہوگا تو لیول بننے والا آئی پیل کا اپڈیٹس چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا